اسلام علیکم دوستو سمیت کے ساتھ اس ویڈیو آغاز کرتے ہیں کہ آپ ایک سب تحریف ہونے اور آج کی ویڈیو ہم شروع کرنے لگے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوبارہ مرگیاں نکھانے لگے ہیں برگیاں بڑی بھوکی دی میری تو میں نے آتے سب سے پہلے دانہ ڈالا ہے دانہ تقریباً کو شاڑھے چار پانچ پانچ کا ٹائم ہو گئے اور سوری دیکھیں سامنے ڈوبنے والا ہے یہ اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور اس طرح کا کچھ بھی ہمارے گاؤں کو ہوتا ہے جب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے سوری گروب تو ہو رہا ہوتا ہے سوری تو گروب ہو رہا ہے تو چلیں یہ دیکھیں یہ ہیں میری مرگیاں اور آج میں نے سنائی یہ تقریباً لوگوں نے چھے انڈے دیئے ہیں بڑے خوش قسمت والی آج کا دن ہے یہ خوش قسمت کا دن ہے عمل نہیں کرو یہ دیکھیں یہ میری بیٹی ہے ہے جو کہ مرگیوں کو ڈر آ رہی ہے بیٹا کیا کری ہو کیا کری میرا بیٹا مرگیاں آپ کی انڈا کھانا آپ نے انڈا کھانا ہے انڈا کس کے پاس ہے انڈا کس کے پاس ہے میں پاس ہوں نیچے اوباننے کے لئے انڈا کھانا ہے آپ کے لئے اپو لے کے آئے گی ٹھیک ہے تو ابھی مرگیوں کو دنہ ڈالنے دو اور ان کو مارا رہا ہوں نہیں ان کو بولو میرے چینل کو سبسکرائب کرو بولو آرڈینس کو بولو میرے چینل کو سبسکرائب کرو بولو بولو نہیں بولنا چلو یہ تو بات کرنی رہی یہ دیکھیں بچارے بھوکے تھے تو میں نے کہا کہ چلیں یار ان کو باجرہ میرے پاس تھا کس دن فیڈ ڈالی تھی اب باجرہ ان کو ڈالا ہے بڑی خوش ہے جی یہ میرا آسٹرلوپ مرگا ہے عمل کدر جا رہی ہو بیٹا کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو کہاں جا نیچے جا رہی ممہ پاس آنا ہے ممہ تو نہیں ہے گھر پر کدر گئی لہور گئی ہے کہاں گئی ہے لہور گئی ہے آپ لہور نہیں گئے کیوں آپ نے نہیں جانا کیوں آپ نے لہور نہیں جانا کیوں نہیں جانا آپ میں پاس آجو ٹھیک ہے دیکھو سامنے لائن نظر آ رہی ہے وہ سامنے سوئی جہاز ہے سوئی جہاز ہے وہ وہ اللہ وہ سامنے وڈیرز دیکھو سامنے لائن نظر آ رہی ہے نو کیا نام اس کا سوئی جہاز بولو سوئی جہاز جہاز ہاں اونچا بلو سوئی بلو اونچی واز میں بلو سوئی جہاز جیسے آپ روتی ہو نا بلو سوئی نہیں نہیں ہے بلو پاپا میکا ہے بلو میکا پاپا ہے آپ لوگوں کا نہیں ہے پا کرو پاپا کو چلو 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 بتانا تھا کہ میرے پاس ایک بینٹم ہے بینٹم کو میں نے جوڑا رکھا ہوا ہے وائٹ ہے اور بلیک مرگا ہے جو کہ کراس لی رکھا ہو وائٹ مرگی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میری بڑی پیاری وائٹ سی مرگی ہے یہ لکھا بھاگ رہی ہے میں پکڑ کے دکھاتا ہوں اس کو یہ بلیک ہے یہ رکھیں دونوں جھوڑا کتنے پیارے ماشاءاللہ کمنٹ میں بتانا آپ نے کتنے پیاریں گے یہاں رکھیوں یہ کچھ اس طرح کا ویو ہے اندر کا کافی گن ڈالا ہوگا یہ میں نے سردیوں میں ان کے لیے یہ رکھا ہوا تھا یہ کپڑے یہ دیکھو اس نے مٹی میں سارے رکھے ہوئے کپڑے ان سراغوں میں ڈال دیتا کہ زیادہ ٹھنڈ نہ ہے ویسے بھی یہ گرم ہوتی ہیں برگیاں تو خیر یہ اس طرح کی کچھ کنڈیشن ہے ہمارے جہاں پر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں میں تو نیچیوں کے ویڈیو بنا رہا ہوں اے امال تو ایسے پوری آگئی ہے اے امو آپ تو ایسے پوری آگئے بٹا ایک وہ سائیڈ ہے یہ جو سائیڈ میں نے رکھی ہوئی تھی چوزے کے چھوٹے جو بچے لے کے آیا تھا مرگیوں کے چھوٹے چوزے تو وہ یہاں پر میں نے رکھی یہ پڑتا میں نے آگے رکھتے تھا تھا اب تو ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہیں تو میں نے اب جہن بنایا ہے کہ اس سردیوں میں انڈے میں نے کمپنیٹ کھا لی ہیں انڈے کافی ماشاءاللہ انڈے دیئے ہیں انہوں نے تو انڈے کھانے کے بعد جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی تفریق سے اس کو میں اللہ کے راہ میں تقسیم کروں گا ایک دیکھ بنواؤں گا بڑی سی اور شاول اور بریانی والی دیکھ بنواؤں کے اور اس میں ان کا گوشت ڈال کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں گے جو روزے دار ہیں ہم کو روزہ کھلوائیں گے تو اس طرح کا گوشت میرا جہن ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی میری نیت کو بورا کریں اور چلتے ہیں وہ آپ کو بڑی دکھاتے ہیں باہر نکلتے ہی یہ دیکھیں اب سکون کا سانس آگیا ہے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ جو سورہ غروب ہو رہا ہے تو ایک اور جو کہ کافی نیچے چلا جا چکا ہوا ہے یہ دیکھیں مل کتنا پیارا سینifically لگ رہا ہے ہے ہو Janet کیا ہوا کیا ہوا آپ کو کیا ہوا ہے کیوں رو رہے ہیں آپ عمل رو رہی ہے عمل کیا رہی جو مجھے پکڑے بہت رہے ہیں آپ ان سے میں پاس ہے نہی کیا ہوا کس نے بار رہا ہے آپ کو ٹکوکو نہیں بار رہا 252 کو آپ بار ہوگے آپ بھی بار ہو کچو کو چاہیے احسی کر کے بار ہو آپ والے کے لئے میرے پاپا ہے میرے پاپا ہے میرے پاپا ہے آپ کو بارہ گا بھلا آپ کو بادے گا کوکو باتا کوکو باتا کون شوں کوکو باتا یہ بڑا کوکو باتا کون شاں بھلا ایسے کرو آگے کرو اچھا یہ بڑا کوکو باتا ہے بڑا بڑا بارتا ہے آم پالا بڑا آرڈینس کو بولا شبا خیر شبا خیر ببہ کرنے بلو صبح ہو گئی اڑ جاؤ سارے بلو صبح ہو گئی چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں کیا کھا رہی تھی پہلا بتاؤ کیا کھا رہی تھی کیا کھایا آپ نے کیا کھایا ہے باجرا کھایا ہے ممی ہے وہ کھاتے نہیں ہیں مگیوں کا دانہ ہے مگی کھاتی ہے مگی پھر مارے گی آپ کو مارے گی پا کرو گی مگی کو کرو گا میرے لئے بن رہی ہے چاہے 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 نہیں چاہے دوستو میرے لئے بن رہی ہے چاہے تو آتی ہے تو ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی میں آفس سے آیا ہوں آتے ہی میں نے سب سے پہلے کھانا کھایا ہے کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے مرگیوں کو کھانا کھلا دیں دانہ ڈال لیں والدہ نے کہا کہ میں نے صبح بس بس ان کو باہر نکالا تھا دانہ ڈال دیا تھا ابھی جو ہے وہ بھوکی ہیں تو میں نے فوری سے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا میں نے اسے کہا جی آپ ان کے لئے دانہ ڈال دیا وہ کھا رہی ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھے انڈہ دے رہی ہے انڈہ نہیں دے رہی تھی وہ سامنے اس نے پوٹی کر دی پوٹی بھی کافی زیادہ کی ہے تو خیر کے بعد میں نے ان کو دانہ ڈال کے اب ان کو بند کروں گا جب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے آزانے ہونے والی ہے جب تک میری چائے آتی چائے پیتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اسی طرح میرے مجھے پیار دیتے رہے گا آپ کے لئے نہیں سے نئے ویلوک لے کے آؤں گا آپ کے لئے مل کیا کر رہی ہو بیٹا کیا کر رہی ہو بتاؤ باہر نکلو کیا کر رہا تھا میرا بیٹا مٹی کھانے لگا تھا مٹی کھانے لگا تھا مٹی کھانے لگا تھا مجھے پتہ چل گئے مٹی کھا رہا تھا آپ کو پتہ بچے جو ہیں چھوٹے وہ مٹی کے بڑے شکین ہوتے ہیں کافی منع کرتا ہوں ان کو لیکن یہ باز نہیں آتے اسی طرح مٹی کھاتے رہتے ہیں پھر آئے دن پیٹ میں درد پیٹ میں کسی کسی کسم کا بخار ہو گیا اسی طرح یہ چلتا رہتا ہے تو پھر دانٹ ڈپڑ تو چلتی ہے بچے باؤ ہو گیا باؤ ہو گیا بخار ہو گیا آپ کو بخار ہو گیا یہ کہہ رہی ہے مجھے بخار ہو گیا مٹی کھا تو اس لئے بخار ہو گیا آپ کو مٹی کھائی ہے آپ نے کھائی ہے مٹی نہیں کھائی ہے نہیں دکٹر سے انجیکشن لگا ہوں دادابو کہاں پہ انجیکشن لگواتے ہیں بتاؤ اوپر پیٹ پہ کس طرح لگواتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں چلو ڈاکٹر کے پاس چلے چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں چلو ڈاکٹر انکل اس کو سوئی لگا دو لگا نہیں ہے سوئی لگا نہیں ہے تو ہاں میں آپ سے بات شیئر کر رہا تھا کہ بچے جو ہیں اس طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں بیمار پڑھے جاتے ہیں تو اسی طرح میرے ساتھ کچھ چیزی طرح ہی ہے تو بچے کیا کر سکتے ہیں پھر ان کو میڈیسن اللہ کے دینی پڑھتے ہیں اب وہ دیکھوں میں پھر آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو وہ یہاں بھی نیچے جا کے پھر وہ مٹی کھانا شروع ہو گئی ہے باہر نکلو باہر نکلو شاباش باہر نکلو شاباش میرے یہ بلوگ بہت پسند آئے گا میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ مٹیاں شیئر کر رہا ہوں اپنی اور میں نے بتائیں کہ آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ میں نے جو سوچا ہے کہ میں نے رمضان میں ان کو جبہ کر کے ان کو اللہ کے راپے تقسیم کروں گا انشاءاللہ تو پھر نیکس چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ہوں گا تو وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح گروت کریں گے بڑے ہوں گے ان کا سردیوں میں انڈا کھاؤں گا اور پھر نیکس روزے آئیں گے رمضان آئیں گے تو اسی طرح یہ میں میں نے جہن بنایا کہ ہر سال اسی طرح کروں ایک تو گھر کی چیز بن جاتی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ بیس پچیس مرگیاں بیس پچیس مرگیاں ماشاءاللہ سے کافی گوش نکل آئے گا ایک دیکھ تو بنی جائے گا انشاءاللہ ہر سال زندگی رہی تو اسی طرح تین میک جا کروں گا تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے کمینڈ میں بتائیے گا اور ابھی چائے آتے ہی ہے تو پھر چائے پیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں چائے کا ٹیسٹ کیسا ہے پھر چائے پیتے ہیں چائے جیسے آتی ہے چائے آگئی ہے اوہ زبردست واہ آؤٹ کلاس مجھے اس طرح کی چائے بڑی پسند ہے تھوڑا سا ریویو دوں گا اس حوالے سے کہ چائے جو ہے تیس اچھا ہے بڑا اکمال ہے تو ٹیسٹ بڑا اچھا ہے بتانے کے مقصد یہ ہے کہ ہم دودھ خالص لیتے ہیں پچھلی میری ویڈیو میں آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیں خالص دودھ ہوتا ہے ہمارے پاس لیکن جب دودھ آئے تو سب سے پہلے میں یہ ہی کہتا ہوں پائی میرے واسے کلاس کر لو میں خالص دودھ دی چاہ پی نہیں جے کیونکہ چائے بندہ کم پیلے چسکے والی پیلے اور مذہ دار پیلے تو کیا ہی بات ہے اس لیے یہ چسکہ لگانے کے لیے تیسی چائے گرم ریویو دے رہا تھا شروع ہو گئی ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں امید کہ آپ کو یہ ویڈیو پر پسند آئے گی پسند آئے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ